اس ویڈیو میں جو ہے میں دیکھنے والا ہوں پاکستانی پبلک کا ری ایکشن انڈیا ورسز انگلینڈ کے میچ جو ہوا تھا بہت ہی بہت ہی بہت ہی افسوس کے ساتھ انڈیا ہار آئے مطلب افسوس دے گیا انڈیا ہارنے کے بعد ہم لوگوں کو کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بھی وکیٹ نہ گرے کچھ وکیٹ گرتا کچھ ایسا ہوتا کہ ہاں کے جہاں میچ ایک طرفہ نہیں جا رہا ہو انگلینڈ نے جو بیٹنگ سٹارٹ کیے وہاں سے انہوں نے اپنی طرف جو میچ لیا ہے وہ پھر اپنی طرف ہی رکھا انہوں نے انڈ تک ختم کر کر چلے گئے وکیٹ بھی نہیں دیا چلو دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک اس وارے میں کیا کہتی ہے کیا سوچتی ہے کیا وہ خوش ہیں کیا نہیں ویسے تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر مکس ٹائپ کے ہیں زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ انڈیا ہوتا جیتا اور آتا ہے انڈیا ورسس پاکستان ہوتا سو ان کو بھی مزا آتا تو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہو وہ بھی بتانا لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اسلام علیکم نمستہ سفیہ اکال میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈیا اور انگلینڈ کا میٹ تھا سیمی فائنل جو کہ انڈیا ہار چکا ہے اس پر پاکستانیوں کے کیا ریکشن ہے پاکستانی بڑی تداد میں پاکستانی یہ چاہ رہے تھے میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا یہ میچ جیتے اور فائنل ہمارے ساتھ ہو لیکن آپ انڈیا نہیں کھیل پائے گا فائنل یہ ہسری ریپیٹ ہو رہی ہے نائنٹی ٹو کی ہسری ریپیٹ ہو رہی ہے اور یہ ہمارا جو بابر آزم ہے یہ عمران خان کی طرح کپ لے کے آئے گا عمران خان کی طرح وزیر آزم تو ہی تو نہیں پان جائے گا نہیں وزیر آزم کے لیے وہ کیپبل نہیں ہے بابر آزم لیکن عمران خان جو ہے وہ جس طرح عمران خان نائنٹی ٹو میں کا پلیک ہے آپ پورا میچ پیچھے سے ٹورنمنٹ دیکھ لیں سیم سیچویشن آ رہی ہے ابھی انڈیا سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے مثلا انڈیا کی طرف سے بڑا ہمیں کہا جاتا تھا ہم تو فائنل میں سمجھ لو پہنچ گئے انڈیا والے کے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں باپ باپ ہوتا ہے یہ تو وہ کہتے ہیں اب یہ ان کو نظر آ گیا یہ باپ ہے اور کون بیٹھا ہے باپ باپ ہوتا ہے نا مومن ساکر نے کہا تھا نا پاپ پاکستان زمباوے نے کہا تھا زم 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 باوے اس نے کہا تھا پاپ پاکستان اصل جی ایس پلیز گو ہیڈ دیکھیں یہ جو بات کہا رہے ہیں باپ باپ ہوتا ہے جب ہم ویڈیو اپناتے ہیں ہمارے ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ میں بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں گیم میں ایسا ہوتا ہے پبلک میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو ایک دوسرے گیم پلتا ہے تو ادھر سائٹ سے بولا جائے گا کیا پیسے شایسے تو نہیں تھے لگائے بڑا ہوش لائے لیکن کوئی نہیں گیم تھا یہ سمجھانا پڑے گا دل کو اب فائنل ہم انگلینڈ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ چاہتے تھے یا انگلینڈ کے ساتھ نہیں ایسا سپورٹس مین تو انڈیا کے ساتھ یہ اچھا میچ لگنا تھا لیکن کوئی نہیں نائنڈی ٹو کی یاد تازہ ہو جائے گی نائنڈی ٹو کی یاد تازہ ہو جائے گی انڈیا والے تو فل کانفیڈنس میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمجھو ہم تو جیتے ہی جیتے ہیں آپ آئے ہیں تھوڑی سی گریس شو کرنی چاہیے تھی کالا بھی میچ سے پہلے پہلے وہ بہت باتیں کہا رہے تھے تو کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ گرور میں آگے تھے بہت زیادہ اس لئے ان کا ایسی ہونا چاہیے تھا گرور کا ساتھ نیچے ہوتا ہے وہ تو دیکھیں کانفیڈنس ہونا چاہیے وہ تو ہم بھی ہوم گراؤن کے پلئیئر ہیں زیادہ باہر نہیں چلتے زمباویہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف چلیں گے بڑی ٹیموں سے میشہ ہارتے ہیں بنگلہ دیسے بھی ہارتے ہارتے بچے ہیں ایسے ہی زمباویے سے بھی ہارتے تھا بٹلر کی بات کی جائے بڑا اچھا پر فارم کی ہے اچھا کون ہے محمد حریص ہمارے بات میں منی بٹلر ہے اور ہم اچانک ہی فائنل میں پہنچ گئے ہیں امید ہی نہیں تھی کچھ یس بالکل ایسے ہی ہے لیکن پاکستان کے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ جو اس سے بڑے رہتے ہیں اور جب انسان جو اس سے بڑے رہتے ہیں اور امید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے امید سے وہ فتح پیدا ہوتی ہے امید 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 اگلنڈ سے اتنی ہیویر آیا ہے انگلنڈ نے ان کو چار آور پہلے ہی ختم کر دی یہ چیز تو میں بھی ایکسیپٹ کر انڈیا کے نئیہ ڈوب گئی ہے اس کا مطلب مجھے ایکسیپٹ نہیں پتا اب فائنل انگلینڈ کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں پاکستان والے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا دیکھ رہے ہیں انڈیا انڈیا والوں کو کیسا ہر آیا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان پہلے گریپ کر لے گا پہلے کیا آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جب ہم سیمی فائنل میں پہنچے ہیں تو یہ کہا جارہا تھا تو کیسے پہنچ گئے ہیں اچانک ہی پہنچ گئے ہیں اب ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں ہم فائنل ہی ہمارے جو پلیئر ہیں ان میں واقعی ویل ہے کلنے کی یہ واقعی پلیئر ہیں ان کو پلیئر بولتے ہیں اور یہی اگر ہارے ہوتے ہیں تو آپ نے آپ نہیں کہنا تھا کہ نہیں کسی کام کے لیے یہ میرے خیال میں میں سجست کروں گا انڈیاں ٹیمز کو کہ وہ ایک لفعہ پاکستانی ٹیم سے تھوڑا سا سیکھ لیں کچھ کچھ بولنا سیکھ لیں ان کے میڈیا کو نہ کروں گا کہ وہ تمیز کے دائرے میں میچ شروع ہونے سے پہلے تمیز کے دائرے میں رہ کر بولنا سیکھ لیں انہیں پتہ ہونا چاہیے گیم ہے گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور ہار جیت گیم شروع ہونے سے پہلے کچھ بول دینا آپ انڈیا میں ٹی وی چیوی ٹوڑے جائیں گے یا نہیں توڑے جائیں گے انڈیا میں ٹی وی توڑے جائیں گے اور پھر بزنس چلے گا تو وہ ملیشیا کا چلے گا وہاں سے ٹی وی آتے ہیں اور فائدہ ہوگا ملیشیا کا انڈیا میں ٹوٹ چکے ہوں گے میرے خیال میں پورا بزنس روی بتا دیا بھائی اس میں مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اسلام علیکم ایک منٹ کی بات کریں گے اچھا انڈیا میچ ہار کیا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں بڑی خوشی ہوئی ہے جتنا وہ بول رہے تھے ان کا گروہ ٹوٹا ہے میڈیا آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ تو یہ کہتے ہیں ہم فائنل میں مجود ہیں آپ آجیں بس وہ ایسے ہی ہے ان کو لگتا تھا ہم نیوزلینڈ سے بھی آر جائیں گے پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان جب چلتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا سب پھاڑ پھڑ ٹی وی وغیرہ ٹوٹے ہوں گے ٹی وی تو ضرور ٹوٹے ہوں گے اور گنگا بیگی ہوگی مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بلال ہمائیو آپ کا نام شامیر احمد شامیر اور بلال انڈیا میچ ہار چکے سیمی فائنل اور فائنل آمی پرنٹ کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو خوشی ہے یا غم میں انڈیا کے ہارنے کا کیونکہ فائنل میں دیکھیں یہ اویس بھی بات ہے خوشی ہوگی ہمیں تو ان کے ہارنے کی اگر ہم فائنل میں انڈیا کے ساتھ چل جاتے پھر زیادہ نہیں تھا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہرانا تھا تو انگلینڈ نے ہرا دی ہے بس جی کبھی کبھی ہوتا ہے دوسری ٹیموں کو بھی موقع دینا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نا ہم نے تو ان کی باہت کافی طبیعت صاف کی ویا کافی پہلی دفعہ بھی ضاب کیا ہے بار بار مار کے بچے ہیں ہمارے کیا کریں گے بچے وہ کہتے ہیں یہ ہم ان کے بچے مصلاب یہ گیم کے اندر چلے چلتا رہتا ہے آپ کو خوشی ہے یا غم ہے پہلے یہ بتائیں فائنل کن کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں ویسے تو انڈیا کے ساتھ کھیلتے تو مزا زیادہ آتا ہے انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتی لیکن ایک اس کا جو میک ہوں گا یہ ہے کہ ہمارے بوئس جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے پریشر میں آ جاتے ہیں تو اس لئے ہاتھ سے انگلینڈ آگیا چلو پریشر تھوڑا سا کام ہوگا تھوڑی سی سچی بات کی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کی انہوں نے تھوڑی سی ہسٹری کو کر دیکھا جائے اگر ٹی ٹونٹی کی ہسٹری کو دیکھا جائے ہم زیادہ در پاکستان کے اوپر دونوں کے اوپر ہوتا ہے اس لئے باقی انگلینڈ بھی آئے انگلینڈ سے بھی آئے بلکہ ڈار لگنے لگے بل فارم میں جیسے جسنا آج وہ کھیلیں باقی لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے انڈیا کے کمپیر کریں تو اگر شہین آتا ہے اپنا جادو دکھاتا ہے اور پہلے دو تین آورز میں ان دونوں کو آؤٹ کر دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ پھر انشاء ورلڈ کپ اس بار ہمارا ہے مجھے بہت امید ہے کہ ورلڈ کپ ہمارا ہوگا لیکن ہوگا تو اس کا جو بہتر پر فارم کرے گا یہ بتائیں بڑی میمز بان رہی تھیں پاکستان اچانک تھیں میچ میں دیکھیں جی دنیا میں جو ہے نا وہ میری کلز ہوتے ہیں کچھ بھی پوسیبل ہے یہ ہوا ہے دیکھ لیں جی نکالا تھا سب سے پہلے سچ پتا نہیں ہے میچ دیکھنے چھوڑ دیئے تھے کہ یار پاکستان اٹھ ہو گیا جی میں نے تو میچ دیکھنے چھوڑ دیئے تھے فائنل میں پہنچ گئے انشاءاللہ میچ دیکھیں گے فائنل تو دیکھیں گے انشاءاللہ انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام زیادہ تر لوگ انڈیا سے ہی یہ چینل دیکھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں کوئی پیغام انہیں یہی ہے کوئی بات نہیں ایک آور کانفیڈنس بہت ہے انڈیا میں جسے ہر بجن سنگھ آتا ہے پچھلی دفعہ آیا تھا وہ اتنا بول کے گیا تھا پاکستان نے ون فیفٹی ٹو زیرو وی ٹین وکیٹ سر آ دیا تھا اب سیم کیس انگلینڈ کے ساتھ بھی کل ان کے ویڈیوز دیکھیں بجن سنگھ بہتا تھا فل کانفیڈنس وہ آور کانفیڈنس ہو گیا کانفیڈنس نہیں تھا آور کانفیڈنس ہے وہ انہیں لے ٹوب ہے آور کانفیڈنس تو نہیں ہاں یہ جارہا تھا انڈیا کی طرف سے کہ ہم تو فائنل میں موجود ہیں انڈیا والے یہ کہتے ہیں آپ آؤ آپ کو ہم دیکھ لیں گے تو اب وہ فائنل نہیں کھیل رہے تو بس پھر یہ ان کی قسمت کہہ سکتے ہیں جیسے بھائی نے بات کیا آور کانفیڈنس جو ہے وہ بڑی گندی چیز ہے وہ ٹھیک ہے مانا کہ انڈیا کے پاس اچھے پلئر ہیں کھیلتے ہیں نو ڈاؤٹ آج بھی انہوں نے پرفارم کیا لیکن انگلینڈ نے بہت اچھا لیکن آج انگلینڈ نے موقع نہیں دیا پرفارم انہوں نے ایک بولنگ میں موقع نہیں دیا کوئی جکر نہیں فیلڈنگ انڈیا کی بہت گندی تھی آج کیش ڈاؤپ کیا انہوں نے رن آؤٹ انہوں نے جانس میں اس کی ہیں تو دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے پھر انڈیا میں ٹی وی بغیرہ ٹوٹ رہے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایل سی ٹی ٹوٹ رہی ہوگی یا صرف دل ٹوٹ رہے ہوں نہیں نہیں انڈیا کی عوام جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے اپنی ٹیمز کو ٹی وی ٹوٹ پاکستانیوں کو مجھے کئی پہ لگتا ہے انہیں ہار نے کیا رہا تھا ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا انڈیا کام مارتے لیکن ان کی عوام بہت جو ہے نا سخت ریاکشن دیتے بوڑی بات ہے ہار جی جو ہے نا گیم کا حصہ ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور اس پہ جو گلتیاں ہوں وہ اگلی دفعہ نہیں کرنی چاہیے بلکل ہے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام امیر بھائی دیکھیں انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہے انڈیا ہار کیا سیمی فائنل اور اب فائنل پہ پاکستان اور انگلینڈ کامنا سامنا ہوگا کیا کہنا چاہیں گے مطلب انڈیا کی ہار پر یا ہمارے فائنل میں جانے پر اور انگلینڈ کے ساتھ میچ ہونے سر بلکل یہ شروع میں جو سٹارٹ میں بہت کہتے تھے ہم جو ہیں پاکستان کے باپ ہیں پاکستان کے باپ ہے پاکستان کے باپ ہے لیکن اب خود بے کیا ہوا ہے کہ سارا ایک بھی اوٹ نہیں کر سکے خودتوں کی تکا زلیل ہوئے ہیں ایک بھی اوٹ نہیں کر سکے اور کافی زیادہ مطلب یہ ہے کہ میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چار آور ابھی پڑے تھے کیا کہنا چاہیے سر زلالت ہے زلالت ہے یہ وہی بات ہوگی ہے کہ جب آپ کو رزلٹ نہ ملے ہو اس سے پہلے آپ کو بلکل بھی بولنا نہیں چاہیے تو یہ وہی بات ہوگی ہے کہ ہواوں میں اڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک دم جو آئے انہیں زمین پر لاغ پٹک دیا بس اتنی سی بات ہے آپ کیا چاہتے تھے فائنل کس کے ساتھ ہو اوویوسلی میں تو چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہو اس کی کیا بچ انڈیا سے ہم زیادہ در ہار جاتے ہیں اگر ہسٹری دیکھیں پیچھے دیکھیں یہ جو ٹائم تھا یہ بدلہ لینے کا ٹائم تھا پہلا میچ ہم ہارے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے ایک میچ اگر انہیں جتا دیا کہ چلو بھئی تم لوگ جیت لو تو اب دوسرے میں فائنل میں آکے بری موت دینی لی انہیں کہ بھائی بدلہ لینا تھا در دو انہیں در دو در دونا چاہیے انہیں یہ چاہتے تھے مجھے بتائیں ٹی وی وغیرہ ٹوٹ رہے ہوں گے یا نہیں کیوں نہیں ٹوٹ رہے ہوں گے ٹی وی کیا سارا کچھ ٹوٹ رہا ہوگا دل سے روٹی ٹوٹے ہیں سب کوئی ٹوٹ گیا ہوگا بہت کچھ ٹوٹا تو سب سے پہلے ٹوٹا بلکل بلکل سب سے پہلے ٹوٹا گیم ہے گیم ہے میں پہلے بھی کہا جو ہار چیز ہوتی رہتی ہے اور یہ جو ہشی کا ایک محول ہے پاکستان میں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا غم کا محول اس لئے ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر فائنل ہوتا تو زیادہ محول ہے بلکل بلکل اگر انڈیا کے ساتھ ہوتا تو انہیں ہرا کے پھر جو دل کو سکون ملنا تھا اب وہ نہیں ملے گا انڈیا ہرا کے دل کو سکون ملنا اسی چکر میں شاید ہم زیادہ تر ہار جاتے ہیں اگر گیم کو گیم تک رکھا جائے ٹھیک ہے ہار جی تو ہوتی ہے بلکل ہار جی تو ہوتی ہے گیم کی حد تک رکھنا چاہیے لیکن جوش بھی ہوتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب آپ کو کوئی دوسرا بندہ کوئی اوپن ایڈ اس طرح کی باتیں کرے گا خاص طور پر تو پھر جو ہے انہیں ہرانے ہرانے کا پھر انہیں زیادہ موضوع آتا ہے زیادہ سکون ملتا ہے دل کو بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے یہاں پر زیادہ پاکستانیوں کی یہی رائے ہے کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہونا چاہیے تھا لیکن فائنل میں انڈیا نہیں پہنچ سکے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پر اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نام محمد زین اور آپ کا نام میرا نام سوہیب چودری اور اس ٹائم انڈیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں انڈیا میچ ہار گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ کس کے ساتھ چاہتے تھے فائنل ہو سر ہم تو بیسی کے لیے چاہتے تو یہی تھے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ فائنل ہو ہم اپنے دشمنوں کو ہرائے ہیں اور ہمیں اس کی بہت خوشی تھی مطلب کہ اس دوسرے لحاظ سے اس کے علاقی ہماری اموشنز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا اور پاکستان کے بیانے دشمنی کے ہی یہ وہ ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈیا والے تو یہ کہتے ہیں ہم تو فائنل میں پہنچیں گے ہیں اور پاکستان پہنچ جائے اور پاکستان کو ہرائے جائے گا لیکن انفارچنیٹلی وہ فائنل میں خود نہیں پہنچ پہنچ دیکھ لیں بھی انہوں نے ہمیں کہا تھے کہ پاکستان تو انڈیا پہنچ نہیں سکتا فائنل لیکن دونوں نے ہمیں ہر کوشش کی ہمیں فائنل میں نہ چانے گی لیکن دیکھ لیں الحمدللہ ہم اللہ کے کرم سے پہنچ گئے ہیں فائنل میں کیا لاغ رہا ہے کون جیتے گا انگلینڈ یا جیسے دیکھیں آج انگلینڈ کی پرفارمنسی اگر بٹلر کی بات کی جائے انہوں نے کیسے پرفارمن کیا حیران کر دیا اور چار آور ابھی پڑے تھے اور میچ جیت گئے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا یا پاکستان ایسا کرے گا بلکل دیکھیں آپ ہے کیونکہ انگلینڈ ایک سرانگ ٹیم ہے ان کی بالنگ اور بولنگ اور بیٹنگ ہیں دونوں سٹرانگ ہیں لیکن ہمارے اگر ہم اپنی بات بیسکلی کی جائے تو ہمارا بولنگ بہت سٹرانگ ہے باقی باقی ٹیمز کے مقابل میں ٹی وی وغیرہ ٹوٹ رہے ہوں گے لسی ڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی یا نہیں ہر چیز ٹوٹ رہی ہوگی دل بھی ٹوٹ گے ہر چیز ٹوٹ گے ہوگی بہت جو ٹوٹ رہی میچ دیکھتا ہوں انڈیا والوں میں خاص اور پہ تو ہر بھجن سنگھ جو گر ریٹائر ہو چکا ہے پاکستانی ٹیم یہ وہ اب دیکھیں کتنی بوری طرح ہنڈ آیا سولہ آوروں میں انہوں نے بین کیا انگلینڈ نے انشاءاللہ پاکستان نے محنت کیا وہ فائنل میں پہنچے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فائنل میں پہنچ چکے ہیں انڈیا والے یہی کہہ رہے تھے کہ فائنل ہمارے ساتھ ہوگا پاکستان کے ساتھ ہوگا لیکن وہ بچارے خود نہیں فائنل میں آسکے کیا کہنا چاہیں گے سر میں تو یہی کہوں گا دیکھیں اللہ کی لاتھی بے واز ہے تو پہلے سے جو ہے نا بات نہیں کہ یہ کرکٹ ہے اس کا نہیں پتا ہوتا یہ میں ہار جیت ہوتی ہے ہار جیت ہوتی اس کا کوئی کنفرم نہیں ہوتا کس نے جیتنا ہے کس نے نہیں جیتنا جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا سیمپل سی بات ہے تو میری تو ان کو لیے یہ اگر مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہی کہوں گا دیکھیں اگر آپ نون مسلم ہیں مسلم ہیں لیکن پھر بھی انسان تو ہیں اس لیے اتنی باتیں گیم میں تو مسلم نون مسلم کو نہیں لانا چاہیے گیم میں تو صرف ایک سپورٹمنشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ فائنل کس کے ساتھ ہو انگلینڈ کے ساتھ ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو میرا تو یہی رہے تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہو تاکہ ان کو پتا چلے لیکن خیر پاکستان تو بہت بڑی چیز ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی باہر ہو گئے ہیں کوئی نہیں خوش رہے ہیں امید تو ہماری بھی نہیں تھی کہ ہم سیمی فائنل میں جائیں ہم فائنل میں چلے گے اچانا کی ہاں وہ یہ ہے کہ پر فارمیس کی وجہ سے یا دم درود کی وجہ سے دعاوں کی وجہ سے ریل میں یہ ہے کہ دم درود پاکستان میں سب ماہیں بہنیں سب دعا گئی ہے انہوں نے اور اوپر سے سب سے بڑی جو سپورٹ ہے شوئے بکتر جو بار بار ان کو کول کر رہے ہیں ان کو وائس بیج رہے ہیں اور شاہد افریدی جو ہمارے بورڈ اچھے بیٹس میں رہ چکے ہیں جو سینئر ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ فائنل میں جی اسلام علیکم آپ کا نام فروغ فروغ بھائی میچ دیکھا بلکل آسد دیکھا تو انڈیا ہار گیا ہے اب فائنل میں ہم انگلینڈ کے آمنے سامنے انگلینڈ اور پاکستان ہوگا آپ کیا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ فائنل ہو یا انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہو نہیں سر چاہتے تو ہم تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہو زیادہ در پاکستان ہم لگ رہا تھا کہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ اس سیم نائنڈی ٹووری کنیشن آج لگ رہا تھا زیادہ در پاکستانیوں کی اگر رائے دیکھی جائے تو وہ زیادہ در یہی چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہو اس کی کیا وجہ سر وہ انجوائے تھا انجوائے ہم کر سکتے تھے آرتے جیتے بات کی بات آرتوں جیت بات کی بات لیکن ہمیں جیتنا ہے انجوائے ہم نے کر لی ہے انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کہنا چاہیں گے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ کافی میمز ہمارے پہ بھی بنتی رہتی ہیں اب ان پہ بھی بنیں گی کیا کہنا چاہیں گے سر کچھ نہیں کہیں گے بس وہ ایک گارہ چلتا تھا نا موقع والا وہ دوبارہ چلنا چاہیے ان پہ بس موقع یہاں پر اور جو لوگ موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جی ٹھیک ہے موقع پاکستانیوں کے جو ریکشن تھے فائنل میں پہنچنے کے لیے اور انڈیا فائنل میں نہیں پہنچ سکا اس کو لے کر جو ریکشن سے آپ تک پہنچائے اور اس والے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی سمجھتا ہوں ہار جیت گیم کا حصہ ہے پرسنلی ایز پاکستانی میں یہی چاہتا تھا انڈیا فائنل میں آئے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ آنا تھا الگ ہی ایک ماحول بنا تھا جو چاہتا ہے مطلب زیادہ تر پبلک جو چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو کتنے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اوور کانفیڈنس کی بات کی چی ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے میچ کے ریزلٹ سے پہلے تو نہیں ہونا چاہیے مجھے بھی ایسی لگتا ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ اوور کانفیڈنس یا پھر بہت ساری لوگوں بول رہے ہیں سو ایک چیز ہے لوگوں تک ٹیم میمبر جو ہیں ان تک بھی سنتے سنتے اوڑتے اوڑتے چیزیں پہنچتی ہیں تو ادھر بھی یہ ایک پریشر بنتا ہے کہ ہماری پبلک کو زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور مطلب you can do it اس طریقے سے کہنے کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پہنچ گئے فائنل میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب تک ریزلٹ نہ آ جائے تب تک you can do it اس ٹائپ کا ایک ایٹیٹوڈ رہنا چاہیے سب کے اندر رہتا ہے کچھ لوگوں میں لیکن زیادہ تر لوگ اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم ہرا کر پہنچ جائیں گے کیونکہ پاکستان کو ہرا نہ ہے سو وہ ایک رائیولری والا سین ہو جاتا ہے آپ کتنا بھی نہ چاہیں انڈیا ورسز پاکستان والا سین بن ہی جاتا ہے کرکٹ میں بھی بن جاتا ہے گیم گیم ہوتا ہے سب کو پتا ہے وہ کھلاڑی گیم گیم کی طرح لے رہا ہیں لیکن جو پبلک کی ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ہے وہ اس چیز کو بہت نیکس لیول لے جاتی ہے اور پریشر پلیئرز پر آ ہی جاتا ہے چاہے انڈیا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں سو پبلک یہی چاہتی تھی اور اس کے اندر جو ہم نے پاکستانی پبلک کا دیکھا خوش تو بہت ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ انڈیا اگر پہنچتا تو پاکستان کی ٹیم پر بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جیتنے کا انڈیا پر تو ہوتے ہوتا دونوں پر ہوتا ہے تو اب تھوڑی سی راحت کی ساس ملی ہوگی پاکستان کو بھی کہ چلو انڈیا والا پریشر نیجلنا پڑے گا بھلی انگلینڈ کتنی بھی تگری ہے اس کے حساب سے ہم کھیل لیں گے انڈیا والا پریشر نیجلنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ فیکٹ ہے تو یہ چیز سمجھانی پڑ رہی ہے پاکستان اور انگریزوں کے بیچ یہ میچ ہے تو یہ ہی چاہیں گے ہم اور کہ کب جو ہے ایسیا میں لے آؤ یار بطلہ ایسیا سے نہیں جانا چاہیے انڈیا پر آتا انڈیا اب آؤٹ ہو گئی اب پاکستان ہے بس ایسیا کی ٹیم باقی انگریزوں سے لڑ رہی ہے تو یار انگریزوں کے پاس نہ جائے اس سے اچھا ہے کہ یہ ایسیا میں آ جائے تو پاکستان کچھ لڑے انڈیا کا بدلہ لے ایسا کچھ سین بنے باقی اب موسٹلی پبلک پوزیٹیو ہے پاکستان کی بھی آپ کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتانا فیلال جو بھی ہے گیم گیم ہے ہار جیت ہوتی ہے لگے رہتی ہے لیکن ہاں آج دس وکٹ سے ہارنے کا مطلب دس وکٹ ایک بھی وکٹ نہیں گرانے کا افسوس بہت زیادہ والا آئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بای بای دکیر سانگی آف